اسلام علیکم آج ہمارے گیسٹ آ رہے ہیں میری شکل کے ڈیپوٹ رہی ہیں بوت نہیں لگ رہی ہے اس کے اوپر گیسٹ آ رہے ہیں اور میں بنا رہی ہوں چکن ریپس اور پاسٹا لنچ کے لیے بس تھوڑا سہی زیادہ نہیں کیونکہ اتنا لنچ میں کھایا نہیں جاتا تو توسی بیکھی ہو کہ ڈیوڈیاں بنیں گی ساڑی ریسے اسلام علیکم ویرن ویرنیو آپ سب کو رمضان مبارک اور بہت بابرکت میں نائیں اللہ سانو ساریانو تفیق دے روزے رکھنے کی ہماری عبادتیں قبول کریں اور ہمارے گناہوں کو ماف کریں اور ہمیں اچھا اور پکا مسلمان بننے کی تفیق اطاف فرمائیں تو رمضان کی روٹین تہلے ذرا میں ذرا ٹھہر کے شیئر کرانگی لے میری ہاں پشلی ہاں ویڈیو ہی ویچ پھسیاں سن میں کہا چلو تو یہ رمضان سے پہلے کی ہے ٹھیک ہے میں وہ بھی شیئر کرانگی پر پہلا میں کہا اے والی لا دوانی تو اے بھی کوئی نہیں لگنیا تو سنتظار کر دے رو گا کہ ویڈیو ہی نہیں آرہی پتہ نہیں کہاں بھی ہوش پڑی ہیں پلوشا جی تو چلو ایلو پھر صبح میں اٹھی اور ہائی ہائی چھوڑی بڑی سامنے آگئے صبح میں اٹھی میں نے بنایا اوملیٹ پھر میں نے بنائی چائے اور یہ دیکھیں اوملیٹ کو ہم نے سوٹ آتا تھے طوے کے اوپر اور ہلایا جلایا اس کو تاکہ یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے پھیل پھول جائے پھل پھول جائے چائے بنائی اس کے ساتھ تو یہ میرا بن رہا تھا صبح کا ناشتہ کھڑ کھڑ نہ کری جاؤ پلیز پیچھے ایک تے میں ریکار کرن لگا نا سا ڈیکار بڑا ہی رولا پیچھے پہ جن دا ویڈیو دا ہی جڑا نا بس ستیان آس کرا چھڑ دینے پھڑ گئے تو چائے بنا لی تو میں نا رمضان کی روٹین شیئر کروں گی سیری کی بھی اور افطاری کی بھی لیکن کیا ہے نا کہ یہ میرا فرسٹ وہ ہے میرا نا فرسٹ رمضان آیا جب سے میں نے یوٹیوب شروع کیا تے اس طرح انہا زیادہ منوحلے اوہ ایکسپیرینس نہیں کہ میں کس طرح سیری ٹائم اٹھاں تے نال ویڈیو بھی بڑھیں تے نال ساریاں روزہ بھی رکھایا جائے تے تھوڑی جی ایک دو دن دی میری پریکٹس ہے اس تو بعد پھر میں ویڈیو جڑی ہے نا شیئر کریں گی ویسے بھی سا ڈیکار سیری دے ٹائم نا انہا کھان دے نہیں جس طرح کئی فیملیز چپرا تھے تے انڈے تے سالن اے تھے بس سیریل یا پورج وغیرہ تے سیری جڑی ہے نا بڑی لائٹ ان دی ہے پر چلو فیر وی تا ڈیساریاں وستے میں وہ شیئر کر دوں گی یہ جو ناشتہ آپ دیکھ رہے ہیں نا بس یہی ہماری سیری بھی اتنی کی ہوتی ہے اور جو آج میں آپ کو آئیڈیاز کھانے کے دکھاؤں گی اس میں ویڈیو میں ویڈیو میں ویڈیو بار رولے پیندے پہ ویڈیو زرہ کیا کیا کیر مچے آج بار سردی انی جڑے آئیڈیاز آج میں تا ڈیو کھانے دے دسانگی نا اے تو اسی افتاری چیوی یوز کار سک دیو تو بیسیکلی میری جو چیزیں آپ کوکنگ کی دیکھیں گے نا بے شک اس میں رمضان دی روٹین تا ڈیو نا نظر آئے کیونکہ ویڈیو پہلے نے پر تا ڈیو آئیڈیاز افتاری دے جڑے لینا انہا ڈشان تو ضرور مل جانگے ٹھیک ہے تو یہ پھر میں آئی بھی تھی ایان کو سکول لینے کے لیے موسموے کو سویرے اڈے گڑے پہندے پہ سنتے ایسولے کڈی سونی توپ نکل آئی سی پھر تو یہ دیکھیں میں آئی پھر ہی نا جی کے گھر آج جیسی چکنل بناوانگے دو طرح دیا ایک پاسٹا بنیں گا ایک ریپس بنیں گے یہ جہاں میں چکن کو لمبا لمبا کاٹ رہی ہوں یہ چکن ہم ریپس کے لیے کاٹ رہے ہیں ہم نے ساری اس طرح سے کاٹ لی وارڈ لی پھر ہم نے اس کو ڈالا ایک چھنے کے اندر چھنے کے اندر ڈالا اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے دھولی آیا ہے میرا چوپنگ بورڈ کے ڈا پیڑا لاغ دا پہ بس ہمیں سوٹ دینا ہے جس سارے تھوڑی دیر تھا بس کار شفٹنگ کے چکر میں میں کچھ پلاننگ کر نہیں سکی چیزوں کی اسی وجہ سے ہماری رہ گئی روٹین رمضان دی بھی رہ گئی کیونکہ ڈیکوریشن دا آئیان ہو انہا شوک سی رمضان دی ہو بھی نہیں ہو سکی کیونکہ شفٹنگ دا ہی کام میں انہا زیادہ ہو گیا لیکن انشاءاللہ نیکسٹ رمضان اللہ زندگی تندرستی دے ہم بہت کچھ کریں گے اور اس رمضان میں بھی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے ایک جڑھے اس طرح چوب کر لیا دوسرا میں لمبے لمبے چوب کیتے یہ میں پاسٹے کے لیے چوب کر کے رکھا ہے میں نے شملا مرچیں اور پیاز اور یہ اور یہ میں سپرنگ آنین جو ہے اس کو بھی اس طرح سے بریک بریک کاٹ کے رکھ لوں گے اے ویکو اس طرح اے سارا جڑھائے اے پیگا پاسٹے دے جو سٹیل کی ٹری میں ہے وہ ہم فجیتہ ریپس میں ڈالیں گے وہ والی سبزیاں آپ دیکھ لیں اس طرح سے اگر پہلے سے کاٹ کے رکھیں گے تو آسانی رہتی ہے اے میں آلو کا ٹیسن اس طرح ہی سیزننگ کر کے ان کو ایر فرائر میں میں نے فریز کرنا تھا ایر فرائر فریز کرنا سی دماغ پھر گیا ہے سمجھ نہیں لگ دی پہ کیا کیا رہی ہوں وہ کیا رہا ہے بارال اے تھوڑی جی فجیتہ سیزننگ تھے تھوڑی جی گنجن سیزننگ نمک شڑکا چڑکو کے اوائل ڈالڈول کے اس طرح میں نے اس کو سیزن کر کے رکھ لیا پر اے نا تا میں سٹوری دساں گے کیسی بدقسمتی سی وچاریاں آلوان دیا جائے اور جنجر گالک اس کو بھی کٹ لیا پھر یہ ائر فرائر میں میں نے اس کو ڈال کے انہوں میں نا ذرا میڈل چھ رکھیا سی ائر فرائر دے ویچ منسی کے پہلا کھانا جڑھانا اوہ سارا سا ڈپاک جائے ہاہ پاسٹا کدھر گیا نہیں آندہ پیا پاسٹا ایسا وہ دا سچی انٹرو جائے ایلو ہاں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا پاسٹا یہ دیکھیں اس طرح سے پاسٹا ہمارا بڑا ہی زبردست بنا تھا پہلے آپ ذرا اس کا انٹرو دیکھیں کہ اس کی شکل کیسے لگنی اس نے کیسا ودیہ بننا ہے پھر میں آپ کو اس کی ریسپی بتاؤں گی یہ میری سسٹر کی ریسپی ہے پاکستان میں جدوں گئی نا جا اس سے اتری گھر گئی تو میری بہن نے آگئی یہ بنایا بڑا ہی زبردست جو ہے یہ پاسٹا بنا بڑا ہی مزیدار لگا تو میں نے کہا کہ تم نہ مجھے اس کی ریسپی دو تو اس نے مجھے ریسپی دی تو چلے آئیں اب ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرف پین میں ہم نے آئل ڈالا آئل میں ڈالا جنجر گالک جب جنجر گالک آپ کا اس طرح سے تھوڑا سا تڑفنے لگ جائے گا آپ نے اس کو ہلکہ سا براؤن کرنا ہے پھر آپ نے اس میں سوٹ دینی ہے چکن یہ دیکھیں یہ وہ چکن ہے جو ہم نے چھوٹی چھوٹی کاٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک تیسی لمبی لمبی کٹی سی نا اجلی چھوٹی چھوٹی کٹی سی یہ وہ ہے اس کو اس طرح سے کاٹ کے تو بس بھون بنا کے ہم نے دے دینا ڈھکنا یہاں ہم نے پاسٹا بوئل کرنے کے لئے رکھا ہے یہ پاسٹے کا ایک پورا ایک پاسٹے کا پیکٹ تھا اور مجھے لگتا ہے کوئی فائیو ہنڈر گرام شاید چکن ہوگی تو ایک کالیاں مرچان یہ دے اتیسی اس طرح چھڑک دیتی ہیں کالیاں مرچان الٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے یہ پھر تریاکی سوس ہے یہ اور سویا سوس ملتی جلتی ہیں مجھے لگتا ہے اس میں شاید نمک کم ہوتا ہے اس کے مقابلے میں تو بس اب یہ دے تو اسی پادن ہے پھر تھوڑی جی چلی سوس اس میں مسئلہ بس ارنا کوئی گمبیر نہیں بس جو سوسیں ہیں وہ ڈال دیں تو اچھا ہی بن جاتا ہے تو یہ ہے گنجن سوس تھوڑی جی گنجن مسالہ یہ آز جس سے ملتا ہے گنجن کیا کہتے ہیں اس کو کیجن کیجن مسالہ جی نام ہی مجھے بھول گیا اس کا کیجن کیجن مسالہ ہے تو اسی کے تک گنجن لاب دے رہا اچھا یہ ہم نے سب سے پہلے اس میں گاجریں ڈال دی شملہ مرچیں گاجریں ڈال لیں اور شملہ مرچیں ڈال لیں اچھا ان کو ڈال کے اس طرح بھون لیا پھر ہم نے اس میں ادرک ڈال لی ادرک کو بھی ہم نے اس طرح سے ڈال کے تھوڑا سا کر لیا ان کو نا بہت زیادہ پھر ویکھو سا ڈی آدھر ہو گئی پاسٹا سا ڈاب بوئل ہو گیا تو میں نے کہا اس کو نہ میں ذرا کر لوں ڈرین کر لوں تو یہ اس میں میں نے ڈال لی بھی ہے پاسٹا ساوس کوئی بھی پاسٹا ساوس آپ لے رہے ہیں ٹھیک ہے میڈیم جار پاسٹا ساوس کا وہ اس میں ڈالا ایکشن مس ہو گیا میرے کلوں لیکن اس میں ہم نے پاسٹا ڈال کے تو اس کو ہم نے اچھی طرح سے یہ دیکھیں مکس کر لیا کڈہ سونا بنے آیا نا پاسٹا ہوئی 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 کیامرا ہل گیا ہماری بڑی زبردست چکن بن گئی ویجٹیبل یہ دیکھیں تو اسی پانی ڈبل کریم بس اس طرح سے ڈال لیں کہ ہلکی سی ساوس بنے بہت زیادہ بھی نہیں اور دیکھیں بڑی زبردست جو ہے یہ پاسٹے کی اس طرح سے بن گئی ساوس یہ بڑی اچھی ریسپی ہے افتاریچ بڑھان واسطے تاڑکار گیسٹ آئے کیونکہ روٹی سالن بہت زیادہ پھر نہیں کھا دا جاندہ تے اسی پھر نا اس طرح بنا لینے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے پاسٹے کو ڈش آؤٹ کیا یہ ڈشز جو ہے نا یہ ملتان کی اور مجھے بڑی پسند ہے اور کھانا ان میں اتنا خوبصورت لگتا ہے جس کی کوئی حد نہیں پریزنٹیشن جو ہے نا کھانے کی اوہ زبردست ہوتی ہے تو بس پھر اس میں ہم نے ڈال دیا تھا کیا کہتے ہیں آئے آئے کی کہنے دینے انہوں سپرنگ آنین وہ ڈال دیا ہم نے اس میں زبردست بنا تھا تو یہاں پہ بن رہے ہیں چکن ریپس چکن ریپ بھی بہت ہی زبردست ہے اگین آپ افتاری میں بھی بنا سکتے ہیں آپ سنیکس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ بڑی مزے دار اور بڑی زبردست بنے آپ اسے ویخ لو شملا میچان ریڈ والی اور گرین والی اور ایک پیاز اس طرح سے ہم نے کاٹ لیا تھا اس کو ہم نے پھر تھوڑا سا سوٹے کیا اس کو بہت زیادہ نہیں کرنا ہم نے بہت زیادہ پکانا نہیں کرنچی کرنچی ویجٹیبلز رکھنی ہیں ان کو ہم اس طرح سے نکال لیں گے پھر اس میں آپ دیکھیں میں نے اوئل نہیں ڈالا اسی پین میں نون سٹک کے تھے اوئل دی ضرورت نہیں تو میں ہی کہہ نہیں ہاں تھوڑا جہا ہیلتی کھانا ہی کھانا چاہیے تاکہ اوئل بہت زیادہ ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے تو اس میں میں نے تھوڑی سی فجیتہ سیزننگ ڈالی اور تھوڑا سا میرے پاس نینڈوز کا پڑاوا تھا مسالہ ہاٹ والا میں نے وہ ڈال دیا اس میں تو بس اس طرح پا کے انہوں پکا لیا چنگی طرح پھر یہ جو میں نے سٹر فرائی کیویں تھی وہ ساری میں نے اس طرح سے اس میں ڈال کے تو اس کو جو ہے نا اچھی طرح سے گھما پھرا لیا ایسے اس طرح سے تو بہت سوڑا جڑا ہے نا چکن کا یہ مسالہ بڑا ہی زبردست بنا بڑا ہی اچھا اور اس کو پکانا ہے تھوڑا سا تاکہ مسالہ جڑا پیپرز کے اوپر شملہ مرچوں کے اوپر اچھی طرح سے چڑ جائیے دیکھیں کتنا زبردست جو ہے ہمارا مسالہ بن گیا پھر میں نے لیے تھے تو یہ لیے ہم نے ریپس ریپس کے ساتھ ہم نے لیا ایوکاڈو اور ساور کریم جو ہے وہ لی اول آئی اسی روٹیاں دے اتے تے پھر اسی پھر یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کے اوپر لگا کے یہ چکن سیلڈ سیلڈ ڈال کے ہم نے اس کا ریپ جو ہے وہ بڑا ہی زبردست قسم کا بنا لیا تو اسی ساڈیپ پانڈیوکو کے ملتان کے یہ سپیشل برطن بلو پورٹری کے نام سے مشہور ہیں وہاں کی سپیشل سوگات اور مجھے بڑی پسند تو سارے ریپ میں نے اس طرح سے بنا لیے اور دیکھیں ڈش کے اوپر کتنے زبردست جو ہے وہ لگ رہے ہیں اس طرح سجاگ لیے ہم نے میرے کوئی انارسن تھوڑے جو میں کیا ہو پا ہوا کمبینیشن ڈش کی فوڈ کی رنگوں کی بڑی زبردست جو ہے وہ لگتی ہے ایلو جی اگے پیچھے ہو یا جی کلپ اس طرح بارل کٹ کے جو ہے وہ میں نے اس طرح اس میں ڈال دیئے تھے یہ دیکھیں ہو جاتا ہے ویڈیو میں اب کیا کریں ٹھیک ہے تو بڑا زبردست بنا بس پھر تھوڑا سا جو ہے سیلڈ وہ اس کے اوپر ڈال دیا پھر ہم نے فوڈ سارا اپنا سرگ کر دیا ٹیبل کے اوپر میں نے کہا اب اس کو ٹیبل کے اوپر رکھیں اور دیکھیں جی یہ ٹیبل پہ ہم نے سرگ کیا اپنے ریپس اپنا پاسٹا اور بس لنچ میں یہی دو چیزیں تھی جو میں نے بنائی تھی کیونکہ بہت زیادہ ظاہرہ نہیں کھایا جاتا اور یہ ڈیفرنٹ طرح کے مہمان تھے تو وہ بہت زیادہ نہیں پسند کرتے تھے تو بس یہ پاسٹا انہوں نے کھایا ان کو بڑا ہی زبردست لگا اور ریپس بھی بڑے پسند آئے ہم نے پھر کھایا اسے بھی کھا دا کریم والا پاسٹا سی پر میں کچھ کھا لیں آج کوئی نہیں کبھی کبھار کھانے میں کوئی حج نہیں اور کریم بھی اس میں تھوڑی سی تھی بڑے ہی زبردست بنا دیکھیں آپ بھی بنائیں اور کھائیں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کا یہ والا پاسٹا اور آپ کے ریپس کتنے زبردست بنے باہر تھوڑی سی سنو فال وہ شروع ہو گئی بھی تھی دیکھیں بیڑا ہی نہیں تار گیا جڑے چپس ہنو تا بیچے پہ رہ گئے وہ چلے گئے بات چپ بچے آنے پھر میں باگ دیتے میں کہلو تو اسی کھالو انج بھی جان دا جی کدی حلی ڈشا بھی نہیں کوئی نہیں سن پر دان کی سہری یا افتاری کا جو ہے وہ میں بنا سکو کہ ہلے خوشیار نہیں اس طرح ویڈیو بنانے کے لئے لیکن انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گی اللہ